بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب سٹوریز میں نے پانچ شیئر کرنی ہے اگلے الیکشن کے بعد کون کہاں حکومت بنائے گا یہ بڑی دلچسپ ڈیبیٹ ہے اس پہ بات کریں گے اور بلاول صاحب کی نون لیگ پر تنقید رکھ کیوں نہیں رہی یہ کیا وجہ ہے اس پہ بات کریں گے جیل کے کمرے کی چابی کھو گئی خان صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں بکریوں کی طرح بند کر کے نواز شریف کو لے آئے اس پر بھی بات کریں گے اور اب تحریک انصاف نے چیف جسٹس آف پاکستان پر تنقید شروع کر دی ہے اس کی کیا وجہ ہے اس پر بھی بات کریں گے اور تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن پر بہت زیادہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں اس پر بھی بات کریں گے سب سے پہلے آپ چینل سبسکرائب کیجئے جہاں گھنٹی کا نشان بنا ہوئے بس اور ضرور پیس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس خود بخود پہنچے آپ کا پوچھنا نہ پڑے ہمارے وارٹر پراجیکٹ چل رہے ہیں الحمدللہ بہت ہی کامیابی سے چل رہے ہیں اللہ کے کرم اور آپ کے تعاون سے چل رہے ہیں دکھی انسانیت پیاسی انسانیت کو پانی پلائیے اپنے مرہومین کے عصال سواب کے لیے ایک وارٹر پراجیکٹ ضرور لگائیے میں یہاں بھی شیئر کر رہا ہوں گروپس میں بھی شیئر کر رہا ہوں سب کچھ آجائے یہ میں پہلے یہ بھی بتا دوں کہ کراچی میں تین پولیس والے اغوا برائے تاوان میں ملوث نکلے اور انہیں ہٹا دیا گیا ہے اور وہ کسی تاجر کو اغوا کر کے جناب اس سے تاوان کا انہیں مطالبہ کیا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ پولیس والے اور تو اور یہاں کچھ عرصہ پہلے کراچی میں نیول انٹیلیجنس کے لوگ بھی اغوا برائے تاوان میں یہ ہمارے محافظ ہیں اللہ ہی حافظ ہے ایسی قوم کا اور پنجاب میں چنگچی رکشہ بند وزیر ٹرانسپورٹ صاحب فرما رہے تھے کہ چنگچی رکشہ بند کرنے کا اصولی فیصلہ ہو چکا ہے وہ فیکٹریان بھی بند کر رہے ہیں وہ جو منفیکچرنگ فیکٹریان ہیں یعنی جہاں چنگچی رکشہ بنتے ہیں تو جہاں چنگچی رکشہ بنتے ہیں وہ بند ہو جائیں گی فیکٹریان تو جب فیکٹریان ہی بند ہو گی بنے گئی نہیں تو سڑکوں پہ کیسے آئے گا یہ وہی والی بات ہے کہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری کوئی پلوشن ہے اس کا کوئی سبسیچیوٹ بھی ہوگا اس کا کوئی ایک لاکھ رکشہ تو صرف لاہور میں چل رہا ہے باقی پنجاب میں آپ دیکھیں پھر یہ تو لاکھوں رکشے ہو گئے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو غریب کی سواری ہے تو غریب کو کوئی اس کا سبسیچیوٹ بھی دے گا کتنے لوگ بے رسگار ہو جائیں گے کتنے لوگ لوگوں کے چولے ٹھنڈے ہو جائیں گے کوئی اس کا بھی آپ نے سوچا ویسے تو ہم آئی ایم ایف سے ماشاءاللہ قرض لیتے ہیں اسسسٹنٹ کمیشنرز کو کمیشنرز کو ڈپٹی کمیشنرز کو اور بیروکریٹس کو ججز کو بڑی بڑی گاڑیاں دے دیتے ہیں خیر سے فرچونہ ٹائپ اس طرح کی تو کبھی غریب کبھی اس طرح سے آپ دیں پھر اس کا کوئی متبادل دیں کوئی ماحول دوست ایسے رکشے دیں کوئی اس طرح کی چیزیں دیں اللہ معاف کرے پی آئی اے کا ایک اور فضائی میزبان کینیڈا میں غائب ہو گیا یہاں سے جاتے ہیں اس سے بڑی ملک کی بیزتی ہو سکتی ہے یہاں سے جاتے ہیں ادھر غائب ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ وہ سٹیورڈ تھے اور وہ جناب وہاں پہ غائب ہو گئے اور پہلے بھی پانچھے غائب ہو چکے ہیں دو تین کینیڈا میں کہیں اور امریکہ یورپ میں ادھر ادھر وہ جاتے ہیں یہ حالات آگئے ہیں پی آئی اے پر پتہ ہے جناب پی آئی اے اللہ معاف کرے ڈوبنے والی ہے یہ اس طرح سے تو ان کو ایک موقع ملتا ہے وہاں جانے کا اور وہاں پہ کیا سوچیں گے کیسی قوم ہے ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ جکارتہ ائرپورٹ پر ہمارے دو تیارے کھڑے ہیں کہ دو ہزاری کس سے ان کا صرف کرایا بن گیا ہے انڈونیشیا میں ان کا کرایا بن گیا ہے ایک کروڑ کوئی چھپن لاکھ روپے ٹھیک تو اب یہ اگر اسی طرح سے بڑھتا گیا تو انہوں نے تیاروں کو کابو کر لینا ہے انہوں نے کہا جی آپ پہلے اپنا کرایا دیں بعد میں پھر مطلب یہ ہماری ہمارے حالات ہیں دبائی ائرپورٹ پر وہ فیول کا اتنا اتنا زیادے پیسے بن گئے تھے کہ پتہ نہیں گارنٹی شرنٹی کسی نے دی تو اس وجہ سے انہوں نے تیارے چھوڑے انہوں نے بھی پکڑ لیے تھے اپنے پی ایس او نے فیول بند کر دیا تھا وہ ابھی کوئی کوئی کہہ رہے ہیں کہ عرب سے بھی زیادہ اوپر چلا گیا ڈیڑھ ایرپ دو عرب اس کا اتنا بل آ گیا انہوں نے کوئی چالیس کروڑ روپیہ یہ حالات ہیں ہمارے پی ای اے کے اب انہ لیلہ ہی پڑھ لینا چاہیے پیپلز پارٹی نے مفتہ اسمائیل سے کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی رابطہ کی ہے مفتہ صاحب کہتے ہیں ابھی تو میں نے کہیں نہیں جانا لیکن دیکھیں اب وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ مفتہ اسمائیل اس کا مطلب مفتہ اسمائیل صاحب کی ادھر والی راہیں بند شاید خاکان عباسی صاحب کی بند میں نے آپ کو بتایا تھا نا بہت عرصہ پہلے اور میں اپنے متعدد ویڈیوز میں بتا چکا ہوں یہ اس وقت کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا گمان میں بھی نہیں تھا میں نے آپ کو کہا تھا کہ شاید خاکان عباسی کو بھی ٹکٹ نہیں ملے گا مفتہ اسمائیل کو بھی ٹکٹ نہیں ملے گا نون لیگ کا یہ آپ لکھ لیجئے اب میں بڑی دلچاسٹ ڈیبیٹ میں جانے لگا ہوں کہ کون کہا الیکشن کے بعد حکومت بنائے گا کسی کے ترجمانی نہیں کرتا ہوتا لیکن دعوے ہیں اور میں نے ان دعووں کو بڑے اندر کے سورسز سے کنفرمیشن بھی اور کچھ انیلیسز بھی اور کچھ تجزیہ بھی اور کچھ خبر بھی سارا کون کہا الیکشن بنائے گا اگلے یہ ذرا اس حصے کو میری ریکویسٹ پر محفوظ کر لیجئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ دعوے کر رہے ہیں اور اس دعوے کی بنیاد پہ میں بھی آپ کو خبر دے رہا ہوں ابھی الیکشن پرے ہے اور فروری میں ہے اگر اسی فروری میں ہی ہو گیا تو بھی اگر اگر کسی وجہ سے اگر آگے بھی گیا تو بھر جب بھی نیکس الیکشن ہوتا ہے تو کون کہا الیکشن میں کہا کہا حکومت بنائے گا کہا یہ ہی جا رہا دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے ویسے تو ویسے تو میں حیران ہوں کہ بلاول صاحب پنجاب جائیں تو وہ کہیں گے ادھر بھی جیالہ وزیراعلا ہوگا وہ شاور میں گئے تو وہ کہتے ہیں ادھر بھی جیالہ وزیراعلا ہوگا وہ بلوچستان میں گئے تو کہتے ہیں ادھر بھی جیالہ وزیراعلا ہوگا سندھ میں بھی وہ کہتے ہیں جیالہ وزیراعلا ہوگا ادھر وہ کہتے ہیں وزیراعظم بھی جیالہ ہوگا تو پھر باقی تو چھوٹی کر جائیں اگر ایسی بات ہے لیکن بہت سارے لوگوں سے بات کرنے کے بعد خبر لینے کے بعد اور نون لیگ کے اپنے دعووں کے بعد یہ میں بتا رہا ہوں کہ سینٹر میں اگلی حکومت نون لیگ بنائے گی اور یہ یہ میں سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا یہ میں معلومات کی بنیاد پر اپنا اور نہ ہی میری کو خواہش ہے یہ معلومات کی بنیاد پر کہ اگلی جو حکومت ہے سینٹر میں وہ نون لیگ بنائے گی اور اگلی جو حکومت پنجاب میں وہ بھی نون لیگ بنائے گی اور اگلی جو حکومت ہے بلوچستان میں وہ بھی نون لیگ بنائے گی اور خیبر پختونخواہ میں جو حکومت ہے وہ مولانا صاحب کے ساتھ نون لیگ بھی بنائے گی اور ہو سکتا ہے پرویس خٹک صاحب بھی بنائیں پرویس خٹک صاحب نے ویسے آج بیان دیا کہ جناب اگلا وزیراعلا خیبر پختون خواہ کا مہ بنوں گا ہر کسی کو حق ہے بھائی ٹھیک ہے لیکن مولانا صاحب مولانا صاحب بہت زیرت سیاستدان ہے آج کل ویسے بھی وہ پنجاب میں بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں کچھ لوگ بھی شامل ہو رہے ہیں کچھ لوگوں کو شامل وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ان کو شامل ہونا چاہیے تھا اور وہ چاہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ شامل ہوں ان کو زبردستی پرویز خٹک کی پارٹی بھی شامل کیا گیا یا ہمارے ساتھ شامل ہونے سے روک دیا گیا وغیرہ وغیرہ لیکن پھر بھی مولانا صاحب چونکہ بڑے زیرت اور بہتی ڈیسنٹ انسان اور بہتی ڈیسنٹ سیاستدان ہے تو وہ اس طریقے سے وہ ہواوں کے رخ کو بھی سمجھتے ہیں وہ لوگوں کے مزاج کو بھی سمجھتے ہیں وہ اداروں کے مزاج کو بھی سمجھتے ہیں تو ابھی وہ بڑا پھونک پھونک کے قدم رکھ رہے ہیں یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں اور سندھ میں کہہ رہے ہیں کہ جناب پیپلز پارٹی کو بڑا ٹاف ٹائم ملنے والا ہے آپ دیکھتے ہیں کیوں کیونکہ اسی وجہ سے بلاول صاحب کی نون لیگ پر تنقید نہیں روک رہی اس کی وجہ کیا ہے ابھی دو دن پہلے بھی ان نے کہا میاں صاحب وارڈ کو عزت دیں وارڈ کی بے عزت ہی نہ کریں آپ اپنے بلبوتے پر الیکشن لڑیں انتظامیہ کے بلبوتے پر نہ لیں انتظامیہ کہتے ہیں مطلب وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں کہتے آپ بلاول صاحب فوج نہیں کہتے کنٹرول ٹاور نہیں کہتے ٹھیک ہے نا وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ آرمی چیف کے بلبوتے پر نہ ہمت ہی نہیں ہے نا سمجھ آئی ہے نا انتظامیہ کے بلبوتے پر وہ الیکشن لڑے ہیں ادھر سے زرداری صاحب دوسری باتیں کرتے ہیں تو وہ سٹک کیرٹ اینڈ سٹک پالیسی انہوں نے رکھی ہوئی ہے اور اب وہ صاحب نے بھی کہا ہے کسی طریقے سے مریم اس کا جواب دیں مریم نواز کسی طریقے سے نواز شریف اس کا جواب دیں وہ اٹموس کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ نون لیگ کی جو ہائی قیادت ہے جو ہائر لیول کی قیادت ہے وہ میرا جواب دے ٹھیک ہے نا تاکہ پھر کوئی ٹسل بنے پھر کوئی میدان بنے کیونکہ ہم میدان یہاں سجانا چاہتے ہیں پنجاب میں اور اس وجہ سے بلاول صاحب بار بار تنقید لیکن ابھی تک ان کی دال نہیں گل رہی کیونکہ ورانہ صلی اللہ صاحب نے کہا ہے کہ اگر آپ کو ہمارے پہ تنقید کر کے یہاں سے ووٹ لینا ہے تو آپ لگے رہے ہیں پھر تو بھارا یہ اس طریقے سے جیل کے کمرے کی چابی کھو گئی ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ وہ گئی سینیٹر طلع محمود کے ساتھ اپنی بہن ڈاکٹر آفیہ صدیقی کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے امریکہ میں اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب میں تو اجازت لے کے گئی تھی اور وہاں پر جب پہنچی تو مجھے امریکن نے اپنی بہن کے ساتھ ملاقات نہیں کرنے دی اور بڑا بھونڈا سا بہانہ بنایا اور انہوں نے کہا کہ جیل کے کمرے کی چابی کھو گئی ہے اب آپ اندازہ کیجئے کہ امریکہ سپر پاور اور وہ جیل اور وہ وہاں پہ اتنی ہائی پروفائل کے قیدی اور وہ انہوں نے کہا ہے یہ جیل کے کمرے کی چابی کھو گئی ہے پتہ نہیں ان کو وہاں وہ اتنی تخلیف کر کے بیچاری گئی اور انہوں کو ملاقات بھی نہیں کرنے دی گئی خان صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں بکریوں کی طرح بند کر دیا گیا اور پھر نواز شریف کو لے آئے ہیں ٹھیک ہے نا خان صاحب نے یہ ابھی اب کل بھی ایک سمات ہے اور کل پراپر آغاز ہو رہا ہے پھر سے پھر سے آغاز ہو رہا ہے جو وہ ریورس گیر لگیا تھا نا جیل ٹرائل کی وجہ سے تو پھر سے وہ آغاز ہو رہا ہے اس کا اور خان صاحب کے جو ہے نا وہ سائیفر کیس کا اور خان صاحب نے کل کے سمات میں کہا کہ جی سائیفر کیس کہ ہمیں بکریوں کی طرح بند کر دیا گیا ہے اور نواز شریف کو لے آئے ہیں سر یہ وہی مقافات عمل ہے کہ جس طرح سے آپ نے بند کیا تھا اور آپ کو لے آئے تھے اور ان کو بند کیا تھا وہ آپ کو لے آئے تھے تو آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ جو آپ کو لے آئے ہیں ان کو میاؤ نہیں کرنا ٹھیک ہے میں تو بڑی کھلی ڈولی باتیں کرتا ہوں اور اسی وجہ سے جناب وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں جو ہیں اب انہوں نے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سیل نے چیف جسٹس پر تنقید کرنا شروع کر دی ہے میرا خیال ہے ان کی نا مایوسی کا گراف بڑھتا جا رہا ہے ان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ اب خان صاحب کی سیاست دفن ہو گئی ہے دفن ہو رہی ہے اور تجہیز سیاسی تجہیز اور تکفین ابھی یہ سائیفر کیس میں ان کی بیل بھی ہو جائے سائیفر کیس کو ریورس گیر بھی لگ جائے پھر بھی وہ جس دوسرے میں اب جو ایسے وہ کسی دوسرے میں وہ ان کو کروا دیں گے نہ اہل کوئی اور کیس میں کوئی اور بھی اب انہوں نے ایک وہ جو توشہ خانہ میں ان کو وہاں پر جو سزا ہوئی ہے اگر اس کی سزا کا کیس لگا ہے وہ ختم بھی ہو جائے تو پھر سائیفر میں ہو جائے گی سائیفر میں ہو جائے تو کسی دوسرے میں ہو جائے گی تو بھر یہ ایک پکا فیصلہ ہو چکا ہے آپ کو پتہ فیصلے کہاں ہوتے ہیں تو بھر مجھے یہ بھی افسوس ہے کہ ہماری جو عدالتیں ہیں ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ کیوں ایسا ہوتا ہے اب نواز شریف کے جو کیسز تھے ہر کسی کو پتہ ہے میں نے آپ کو خود بتایا کہ اسی کیس کے اندر لکھا ہوا ہے ایون فیلڈ میں کہ نیب نواز شریف پر کرپشن ثابت نہیں کر سکا یہ میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا اسی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک نیب کا ایک نیب کی ٹرم ہے ایسیڈ بیانڈ مینز یعنی آپ کے اتنے ذرائع نہیں ہوتے جتنے آپ کے ایسیڈز ہوتے ہیں جتنے آپ کے جو وہ آپ کی مالیت کے پراپرٹی گھر گاڑیاں وغیرہ وغیرہ زمینیں یہ وہ ٹھیک ہوگی یا نا اتنے تو ایسیڈ بیانڈ مینز کا اور یہ اس طریقے سے انہوں نے نیب نے ایک ٹرم نکالی اور ایسیڈ بیانڈ مینز تو بھر عدالت کہتی رہی کہ آپ نے پہلے نواز شریف کے مینز کا تجزیہ کیا آپ نے یہ پوچھا کہ ان کے مینز کیا ہیں ان کے ذرائع کیا ہیں یہ ایسیس کیا آپ نے اس کی ایسیسمنٹ کی تو انہوں نے کہا ہم نے تو نہیں کی تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ نواز شریف کے جو ایسیڈز ہیں وہ ان کے مینز سے زیادہ ہیں آپ پہلے تو ان کے مینز بتاؤ نا پہلے تو یہ بتاؤ کہ جو ذرائع ہیں آمدن کے وہ آپ نے پتا کیا جی وہ تو ہم نے نہیں پتا کیا تو پھر اگر آپ نے اگر ان کے ذرائع آمدن کی پتا نہیں کیے تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ایسیڈز زیادہ ہیں لیکن وہ اس وقت تو آپ کو پتا ہے نہیں بھیڑی یہ نمیمنے کو کھانا تھا تو اس سارے کو آج کل تنقید شروع کر دیئے چیف جسٹس پر چیف جسٹس کا وہ جب وہ گئے تھے اسمبلی میں خطاب کرنے کے لیے وہ خطاب لگا لگا کے اور اس کی تصاویر لگا کے اس پر تنقید کر رہے ہیں کیونکہ اس کے وجہ یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب سے یہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں ریلیف ملے ہر صورت میں اور ہمیں وہ ساری چیزیں ریوارس کر کے دیں وہ اس طریقے سے تو انہوں نے وہ بندیال صاحب کی طرح تو انٹرفیر کیا نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو اس وجہ سے ان کو چونکہ یہ ان کو یہ چاہیے کہ جب بھی آپ چیف جسٹس سے بھی یہی چاہیے اور آرمی چیف سے بھی یہی چاہیے مطلب آپ آرمی چیف کو فوری طور پر سیکھ کروا دیں آپ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ میں خچ مارتے رہیں ٹھیک ہے نجی آپ اس کے حساب سے یعنی اس طریقے سے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہو جائے پھر بھی آپ نو بائی کی بغاوت کریں تو اب وہ خیر ہے چیف جسٹس کی یہاں آپ ان کو تو کیا ان کی فیملی کو بھی ضلیل خوار کریں اگر یہ انہوں نے انتقام لینا ہوتا تو اب تک بہت کچھ وائنڈ اپ ہو چکا ہوتا ان دونوں لوگوں کے ساتھ جو آپ نے کیا بھئی ایک بات ہے پاکستان میں اللہ کے بعد دو لوگ پاورفل ہوتے ہیں جو صحیح فیکچول بات ہے باقی کاغذی اور بکش اور یہ ساری چیزیں اس کو چھوڑ دیں نا ٹھیک ہے نا دو لوگ پاورفل ہوتے ہیں کون ایک آرمی چیف اور ایک چیف جسٹس عمران خان نے ان دونوں کو ڈانگ مارا ہے آپ کو سمجھ آگئے ہوگی ٹھیک ہے اب آپ دونوں کو ڈانگ ماریں اور وہی آ جائیں اور آپ ان سے ایکسپیکٹ کریں کہ یہ تو کوئی پیغمبرانہ اس طرح کی خصوصیات لے کے اور یہ مجھے معاف بھی کریں اور صرف معاف نہ کریں بلکہ میری فیور کریں مجھے دوبارہ کرسی پر بٹھا دیں تاکہ میں ان دونوں کو پھر دوبارہ ڈانگ ماروں آپ سمجھ آگئے آپ کو ٹھیک ہے نا ایسا ممکن نہیں ہوتا میرے دوست اس طرح سے بہت یہ سادگی اور یہ اس طریقے سے آپ اس کو پاگلپن کہیں یا یہاں آپ پر چمبر فارغ ہو یہ نہ ہی تو ایسا ممکن ہوتا ہے اور نہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ آپ سوشل میڈیا کے ذریعے کسی کو بلیک میل کر سکیں گے یا کسی کو درا دھمکا سکیں گے ایسا نہیں ہو سکتا تحریکی انصاف کیا نا انٹرا پارٹی الیکشن پر یہ بڑی جلچاس ڈیبیٹ ہے اس کو ضرور سنیے گا انٹرا پارٹی الیکشن پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں ٹھیک بہت ہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ متنازعہ الیکشن تھا اور تو اور اپنے لوگ بھی یہ نہیں ہے کہ نون لیگ نے کہا ہے پیپلز پارٹی نے کہا ہے استقام پارٹی نے کہا ہے پرویس خٹک صاحب نے کہا ہے اکبر ایس بابر نے کہا ہے انساروں نے یہ متنازعہ ہے جو لیگل قانونی اور آئینی ماہرین ہیں وہ بھی کہنے ہیں کہ متنازعہ نہ اس کی کوئی لسٹیں سامنے آئیں جو باڈی جس نے الیکٹ کرنا تھا وہ باڈی سامنے نہیں آئی الیکٹرال کالگی سامنے نہیں آیا کوئی ووٹری سامنے نہیں آئے ہم نے دیکھا خالی کرسیاں پڑی خیر سے خالی پنڈال کوئی سامنے نہیں آیا اے وہی بلا مقابلہ اور اکبر ایس بابر جا کے وہ کوشش کرتے رہے کہ جی مجھے بھی کوئی ٹکٹ ملے مجھے بھی کوئی غاغ ذات نامزدگی ملے میں جمع کروا ہوں کوئی میں بھی لڑوں الیکشن کچھ اور لوگ بھی تھے وہ بھی لڑنا چاہتے لیکن انہوں نے پورے کے پورے پینل کو بلا مقابلہ جوہنا منتخب کروا دیا جس میں وہ بھی تھے اپنا گوہر صاحب بریسٹر گوہر صاحب اس کے ساتھ جوہنا علی امین گرنپور وہ بلا مقابلہ ہو گئے خیبر پختون خواہ کے اور اسی طریقے سے جوہنا اور بھی بہت سارے لوگ یہاں پر یاسمین راشد صاحب ہو گئی پنجاب میں اور وہاں پر جوہنا علی مادل شیخ ہو گئے اور اسی طریقے سے نیازی صاحب ہیں غالباً مونیر نیازی وہ وہاں ہو گئے بلوچستان میں تو یہ سارے کے سارے بلا مقابلہ ہو گئے لیکن ایک بات ہے اس کو بھی ذرا تھوڑا سا محفوظ رکھیے گا ہو سکتا ہے اکبر ایس باپر صاحب نے تو کہا ہے میں اس کو چیلنج کروں گا اگر یہ چیلنج ہو گیا تو پھر یہ کافی ہے کیونکہ پل ڈیٹ کے سربراہ بھی کہہ رہے ہیں احمد بلال محبوب صاحب وہ بھی کہہ رہے ہیں بہت سارے آئینی اور قانونی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اگر بلے کا نشان واپس لینا ہو ٹھیک ہے نا تو یہ کافی ہے جتنا کچھ اس میں گڑھ بڑھ ہو چکی ہے نا ان کے الیکشن میں تو یہ سارا کچھ کافی ہے اس کو اگر چاہے تو الیکشن کمیشن تسلیم نہیں کرے گا وہ ریجیکٹ کر دے گا اور پھر بلے کا نشان بھی واپس ہو جائے گا اگر یہ ہوا تو ٹھیک لیکن میری اپنی یار ایک اسیسمنٹ ہے لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ گوھر صاحب جو بریسٹر گوھر صاحب ہیں وہ بھلے اس کو کہیں کہ وہ پس پارٹی کے ساتھ رہے اتضاد احسن نے بھی کہا میرے ساتھ بیس سال رہے یہ عمران خان کے ساتھ دغا نہیں کرے گا وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے نا لیکن اگر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ کنٹرول ٹاور کے بھی بندے ہیں وہ بڑے دھیمے مزاج کے ہیں انہوں نے الیکٹ ہوتے ہی کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم تو کسی سے لڑائی نہیں چاہتے وغیرہ وغیرہ ٹھیک اب کچھ لوگ میری اپنی اسیسمنٹ یہ ہے کہ بریسٹر گوھر بن گئے ہیں اب آپ کا کیا خیال ہے کہ اگلے الیکشن میں ٹکٹ کون دے گا ظاہر بریسٹر گوھر یہ گا اب فرمہ آگے آپ کو انہیں کے سختوں سے جب بھلے کہتے رہیں کہ جی خان صاحب نے کہا ان کو دیں لیکن بریسٹر گوھر صاحب نے ہی تو دینا ہے ان کو ایسے تو نہیں ہٹایا جا سکتا ٹکٹ تو وہ ہی دیں گے اور وہ اسٹیبلشمنٹ جو چاہے گی کہ کچھ سیٹیں اپنا پی ٹی آئی کے پاس بھی رہیں سمجھ گئے ہوں گے آپ میرے ویورز جو ہیں مجھ سے بہت زیادہ سیانے ہیں تو بریسٹر گوھر صاحب نے جہاں جہاں جس جس کو ٹکٹ دینا ہے وہ کوئی پندرہ بیس سیٹیں جن ان کے حصے میں آئے کسی نہیں تو اپوزیشن میں بیٹھنا ہے تو بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں اب تو لوگ نون لیگ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پیپس پارٹی کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں کرنا کیونکہ ہم اگر اتحاد کی بساکیوں پہ جائیں گے تو پھر دیفینٹلی ہم فیصلے بڑے نہیں کر پائیں گے اب وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے تو بریسٹر گوھر صاحب ہی دیں گے نا ٹکٹس نہ تو اب یہ دیکھتے ہیں اگلے دو چار پانچ چھے روز میں ہفتے میں دس دن میں پندرہ دن میں بیوازے ہو جائے گا کہ کیا یہ الیکشن نال اڈ وائڈ قرار دیا جاتا ہے یا یہ بلے کا نشان رہتا ہے اور بریسٹر گوھر صاحب ہی ٹکٹس دیں گے اور وہ ٹکٹس کن کے کہنے پہ دیں گے یہ لگ پتہ جائے گا میں ایک جو ہے نا خاجہ آصف صاحب کا ایک بڑا غصے والا ٹویٹ پڑھنا چاہتا ہوں اور انہیں ٹھک ٹاک کر کے تنز کیا وہ کہتے ہیں جناب کہ طریق انصاف کے نئے چیئرمن کہ دو ہزار آٹھ سے دو ہزار بائیس تک چودہ سال آصف زرداری قائد رہے دو ہزار بائیس میں پی ٹی آئی میں آئے ایک سال کے اندر عمران خان کو زرداری صاحب کا تراشہ ہیرہ اتنا پسند آیا کہ اپنی کرسی اس کے حوالے کر دی اور اپنے پرانے ساتھیوں کو کورا کرکٹ کر دیا اپنے غیر حاضری میں وہ اپنے پرانے ساتھیوں پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں جس شخص نے ساری عمر لوگوں کو دھوکے دیئے ہوں اس کے لئے دوسروں پر اعتبار کرنا مشکل ہوتا ہے بہرحال پی ٹی آئی کے لیڈروں اور ورکروں کے لئے کوئی شرم کوئی حیاء کا مقام ہے یا ڈوب مرنے کا مقام ہے کوئی غیرت کھاؤ یعنی یہ بات تو ٹھیک ہے عمران خان نے تمام سیاسیوں کو اگنور کیا بھاگی ابھی عصد کیسر صاحب بھی تو تھے ابھی جناب علی محمد خان صاحب بھی تو بڑی قربانیاں دی ہیں نا انہوں نے آپ کے لئے ابھی شاہ محمود قریشی بھر بھی تو کسی قسم کا کوئی ان پر فرد جرم نہیں لگی اور نہ ہی ان پر فرد جرم ایک دفعہ لگی اب دوبارہ لگی اور نہ ہی ابھی تک وہ کنوکٹ ہوئے ہیں اور ان کے اپنی پارٹی کے صدر جن کو پی ٹی آئی والے کہتے ہیں بڑی قربانیاں دے رہے ہیں پرویز الہی صاحب وہ بیچارے کب سے جیل میں ہیں ان کو سزا تو نہیں ہوئی ان کو بھی تو نامینیٹ کیا جا سکتا تھا لیکن خان صاحب نے کسی پر اعتماد نہیں کیا لیکن پتے کھیلنے والے بہت ہی خوبصورتی سے نفاست سے پتے کھیلتے ہیں کس طریقے سے خان صاحب کا پتہ صاف کیا کس طریقے سے لانے والے بیریسٹر گوھر کو لے آئے اسی بیریسٹر گوھر نے تو دینی ہے آگے ٹکٹس ایشو کرنی ہے تو وہ جو وہ چاہیں گے ٹکٹس انہی کو ملیں گے پی ٹی آئی کے بھی اور جتنے سیٹیں وہ چاہیں گے کہ یہاں یہاں سے نکلنی چاہیے اتنی ہی نکلیں گی تو ابھی سے جو شعیب شاہین صاحب چیخ رہے ہیں ابھی حامد خان کو نہ دیتے وہ ایچئر میں نہ بنا لیتے کہاں حامد خان اور کہاں بیریسٹر گوھر حامد خان جو اتنا پرانا بندہ جو بانی رکن ان کو نہ بنا دیتے بنانے والوں نے نہیں بنوانے دیا اب سمجھ آگئی آپ کو ٹھیک ہے نا اور شعیب شاہین صاحب ابھی سے چیخ رہے ہیں تو آپ کا کیا افشال ہے کہ بیریسٹر گوھر جیسا بندہ شعیب شاہین ان کو ٹکٹ دے گا ان سب کی چیخیں سمجھ آ رہی ہیں سمجھ آپ کو بھی بہت لگ گئی ہوگی امید ہے آپ کو ویڈیو پسندہ یوگی آپ کا بہت بہت شکریہ